اب وقت ہے اور وقت گزرتے ہوئے سائے کی طرح چل رہا ہے اور پتہ کوئی نہیں چل رہا جن جن مستیوں میں ہم مبتلا ہیں کس وقت اس وقت نے چھن جانا ہے اور تنابع کھینچ لی جائیں گی پھر کچھ بھی پاس نہیں رہنا تو بھائی کام اگر ایک لمحہ بھی نصیب ہو جائے تو وہاں اس کی رحمت اس درجے کی ہے تو ایک لمحے کے لیے جب میری طرف رجوع کرتا ہے میں تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہوں ٹائم تو یہی ہے سمجھنے کا رحمت عالم سے بڑا کون ہے حضور اللہ کے محبوب ہیں اور حضور سے گلتی ہوتی بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے وجود مقدس ہی ایسا بنایا جس میں نقص ہے ہی کوئی نہیں کوئی پروردگار نے نہ خلق میں کمی چھوڑی نہ خلق میں کمی چھوڑی اتنے پاکیزہ کے خوشبویں حضور کے وجود سے خرات لیتی ہیں جدھر جاتے ہیں گلیاں بزار محک جاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب بھی حضور کا پتہ لگانا ہوتا ہمیں خاص خوشبو کا پتہ ہوتا تھا ہم پیچھے پیچھے چلتے حضور تک پہنچ جاتے تھے ایسا پاکیزہ وجود جس وجود کے بغیر نبیوں کا چارانہ ہو اتنی بڑی ہستی ہو کے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خود کہتے ہیں کہ میں روز ستر بار استغفار کرتا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں ستر بار استغفار کرتا ہوں اب اس استغفار کو کئیوں نے کچھ سمجھا کئیوں نے کچھ سمجھا کیا پتہ کن کے لئے استغفار کرتے ہیں یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے اکل راہ اشارہ کافی است اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے